اس مالک نے تو مجھے تاہن کیا ہے نا کوئی تنخواہ دیتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے اوپر سے اتنی مہنگائی ہے کہ تو تنخواہ نہیں ملتی سکون کر لیں دکتا ہے آ گیا ہے اے کیسے کام کر رہا ہے کام کر رہا ہوں ایسے ہوتا ہے کام دیکھ مال دن بر دن کمزور ہوتا ہے جا رہا ہے دیکھ ہوتا ہے سہی دیکھیں یہ ہے دیکھیں کمزور سا چل ایسے درہ کام کرنا ہوتا ہے چل حرام کا پیسے لیتا ہے کام کر لڑتے کیوں وہ کام کرتا ہوں لڑتے کی وہ ملکم جو رہتے جے رہے مجھے دیکھیں میں کوئی دیکھیں ہٹے کٹا ہوں ایسا تھا ایسا جب میں کام پہ آیا تھا اس نے تو میرا خون چوس لیا ہے اب اس سے جا کر کچھ کرتا ہوں آج تنخواہ دے گا یا فیصلہ کرے گا میرے ساتھ مالک جی مالک جی مالک جی ہاتھ جی بھوک مالک جی میرے بات تو سنیں ہاتھ دیکھیں آپ نے ہاتھ کس اپنے ہاتھ تو دیکھو مالک جی جگہ ایسا کریں نا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کچھ پیچھے مجھے دیجئے کون سے پیسے دے دوں آپ نے تنخواہ نہیں دیم کافی عرصہ ہو گیا ہے نہ میرے پاس آٹا ہے نہ کچھ کھانے کو ہے یہاں پر آپ کچھ نہیں کھا رہے گھر کا بھی ٹھیک ہے لیا ہوا ہے ادھر بھی کھلا ہوں آپ کو گھر کے لیے بھی دیکھو مالک میں تنخواہ کی بات کر رہا ہوں تنخواہ کی بات کر رہا ہے تو کام کر ٹائم جب آئے گا تنخواہ مل جائے گی دوبارہ اگر بات کی تو نکال دوں گا کام کر یہاں سے نکل یہاں سے مجھے لگتا ہے یہ مجبور ہے کیوں نہ اس کی مجبوری کا فیدہ اٹھا لوں بھائی بھائی صاحب میں تو بڑی مصیبت میں پھاس لیا ہوں یار یہ مجھے مالک ملا ہے یہ مالک نہیں مصیبت ہے میرے لئے ابے کون سے مالک ابے اتنی مہنگا یہ ہے کہ دوہزر چوبیس لگنے والا ہے میں تو کہتا ہوں ختم والا کام کر نہیں تو کتے کی موت مرے گا ان کپڑوں میں یار میں بہت پریشان ہوں ابے تو بات کرنا ہوں میں تو سوری پریشانی آل کر دیتا ہوں یار یہ جو مالک ہے جس کے افارم پہ میں کھڑا ہوں کام کرتا ہوں یہ دو تین منت ہو گئے ہیں مجھے تنخواہ تو دے نہیں رہا میرے گھار میں نوالے پڑے ہیں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے اوپر سے مہنگائی اتنی پڑی ہے پھر اگر پتہ چال گیا تو اس کو چور فنال جو کہہ رہا ہوں وہ کر بات کی بات میں دیکھی جائے گی ٹھیک ہے ابھی تک وہ شخص مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہاں پتہ نہیں کیسے آئے گا دس ہونے والے ہیں لوگ تو آئی چاہی ہے یہ مرلو کے پاری آگیا ہے سب سے بڑا پاری ہے مارے شہر کا بھئی یہی گا ہے گا ہے یہ کون سے بیتنی ہے یہی بیتنی ہے یہی گا ہے پریگننٹ ہے پریگننٹ ساتوہ ماہ چل رہا ہے اس کا اچھا ہاں بس تین مہینے اور نکالنا ہے اب میں سارا دن اس کے اوپر سوتا ہوں مالک تم ہو نا میں خود ہوں ابھی وہ خسری تمہارے اور میرے درمیان کیا بات پہ ہوئی تھی گھر بڑھ نہ کر زیادہ ورنہ وہ ہی کھلے کھائے گا مالک کے سامنے تو پھر اس کی کتری دیمانڈ آئے پچاس ہزار ہم تو اس کا ڈیڑھ لاک مانگ رہے ہیں جی یہ ڈیڑھ لاک کی ہے میں اس کا پچاس ہزار دوں گا آپ کو نہیں 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 صاحب جی نہ تیری نہ میری پورے ستر کی سبھے یہ کیا کر دیا لنگوٹی ہے ابھی شہر کچھ تو آ رہا ہے نا ہا بھائی یہ پکڑو بس ستر ہزار کی مالک 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 اس کو گھر جا کر پانی پلا نا پانی میں نہیں پلا جا دا ادھر سے نکل ادھر چاگے مالک نہ آ جائے شہر تم نہیں صدر ہوگے یہ جلدی کی ہے ابحام تنحدہ یہ لے تیرا عیطا اب چال مجھے روما نا کر بس یہی میرا عیشا یہ تو کام آئے مجھے داز ہزار چا ہے اگر بھوں گی مار دھ ایج میں میں نے اسے دے لا دھ اللقہ نہیں کی سارا خطور تیرا ہے مالک آگیا ہے مالک ملک تو ما ہے مرد بروی ملک ہوں ملو سر چلو کیا اظرافہ اس کو سازہ کیا کام کر رہا ہے ایسا چلید کہ دادار اس نے کہا اسی بیوی بیمار ہے شاید میرے گل میں یہ دیکھیں یہ دیا میں پیس پیس کے دادار آپ کا کون سی جائے گا اس کا میرا جگری دوست ہے میں جا رہا ہوں پیر ہے گلو باپرا کام کر چل چلو 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 اور مغیسی ہوں نا جب ایک انسان لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے پھر ہر بندہ اس کی مجبوری کا فیدہ اٹھاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ